امران خان جھڑپوں کے دوران باہر نکلے دعویٰ کرنے والے بتائیں کیا یہ آپ کا نیوٹرل ہونا ہے انہوں نے مشرق پاکستان کے علمیے سے کوئی سبق نہیں سکھا جیل جانے کے لیے تیار ہوں گرفتاری کی صورت میں پاچی نے کمیٹی تشکیل دے دی ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں جو ثابت ہو جائے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں ہیں مریم نواز کے عمران خان پر تابر توڑ لفظی بار کہا زمان پارک کو گیدر عورتوں کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں یہ پولیس اور رینجز ہیلکاروں کے نہیں عدالت اور ججز کے سر پھار رکھا ہے ملک کے ٹکڑے کرنے کی باتیں کرنے والا عدالتی اکامات کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی سیلیکشن پہلے قبول کی نہ آئندہ ہونے دیں گے سازشی کرداروں سے مکمل نجات نہیں ملی ووٹ کی عزت کے لیے ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی فیستہ کن جدوجہہ جاری ہے ترازو برابر ہوگا تو انصاف کی فتح ہوگی آٹی ایس کی جگہ بابا زحمت کے چیلوں نے لے لی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کو ڈرانا خوف بن گئی ہے ان کے لیے پاگل پنے کا ایک دور شروع ہو گیا ہے خاص طور پر پچھلے پانچھے مہینے میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے ماؤف ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں شام امود قریشی درمیانی راستے کے خواہش مند کہا ہم چاہتے ادنیاں مدد کریں نگران حکومت پی جی ایم کی ایکسٹینشن ہے آپ لوگوں کو خلاف فرضی پر مجبور کر رہے ہیں یہ حالات بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں ہوش کے نہ کھن لیں ملک کو مزید بہران میں نہ دھکے لیں عدالتوں میں آنے کو تیار ہیں سیکیورٹی دی جائے آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے پاکستان کو اپنی انا پر فاقیت دیں شبلی فراس بولے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھتر سالوں سے ملک آگے بڑھنے نہیں دیا وقت آ گیا ہے آئین اور قانون کی بالا دستی کی جدوجہت تیز کی جائے خان صاحب قاتلانہ حملے سے پہلے ہر عدالت میں پیش ہوتے رہے کہتے ہیں پی ٹائی برگر پارٹی ہے مگر اس کے اندر لوہے کے چنے ہیں اب ہر کوئی بہانہ کر رہا ہے الیکشن نہیں گرا سکتے پروخ حبیب نے کہا مسلسل ریاستی جبر اور ظلم کیا جا رہا ہے ریاست کی ساری طاقت اپنے لوگوں کو کچلنے میں استعمال کی جا رہی ہے لیگی کیمپ سے عمران خان پر لفظی وار مریم اورنگزیب نے کہا سیاسی لیڈر سینہ تان کر گرفتاری دیتا ہے عمران خان جو کر رہا ہے وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں کرتا خود کو لیڈر کہنے والا بنکر میں چھپ کر بیچا ہے کارکن سڑکوں پر رول رہے ہیں یہ سیاسی جماعت نہیں بلکہ دہشت گردوں کا چولا ہے وزیر دفاع خاجہ سے بولے پولیس نے سبر سے کام دیا ورنہ گرفتاری مشکل کام نہیں عمران خان لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اتاتار نے کہا عمران خان اپنے کارکنوں کو تشدد پر اکسا رہا ہے فاسس لیڈر کی اناکی خاتف پورے شہر کے امن کو خراب کیا گیا تلال چودری بولے یہ ناڑی کا پہلا امتحان تھا عمران خان ریاست کے رٹ چیلنج کر رہا ہے عمران خان سمجھتے ہیں ان پر آئین نافذ نہیں وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا عمران خان کو گرفتار کرنے کا عدالت نے حکم دیا جب بھی پولیس جاتی ہے وہ ہارتوں کو ڈھال بنا لیتے ہیں پاکستان کو اس وقت بہت سے مسائل کا سامنا ہے مگر مسائل جتنے بھی ہوں حل جمہوریت ہی ہے قمر زمان کائرہ نے کہا زمان پاک میں پولیس کے ساتھ سلوک ناقابل برداشت ہے عمران خان انتشار کو حوان نہ دیں قانون کا سامنا کریں وفاقی وزیر شہر رحمان بولی عمران خان اور ان کی جنڈا بردار فورس قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں شرجیل میمن نے کہا عمران خان ملک کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انصاف کا جنازہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا کلچر دیا ریاستی رچ پر باغیانہ روش اختیار کی مولانا فضل رحمان کی کڑی تنقید کہا دیکھنا ہوگا کون سی طاقتیں عمران خان کو تحفظ دے رہی ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں کسی کو استثناء نہیں بار بار کہہ چکے عمران خان ملک مخالف جنڈے پر عمل پیرا ہے عمران خان کو گرفتار کر کے ہر صورت اطالت میں پیش کرنا چاہیے ریاستی رچ برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئکار لائے جائے طریقہ انصاف سیاسی جماعت نہیں کھلنڈروں کا گروہ ہے رانہ سناؤلہ اور موسیٰ نقوی زمان پاک میں خون کی ہولی کے ذمہ دار ہیں نون لیگ پنچاب میں الیکشن کے خوف سے پاگل ہو چکی ہے سادہ طریقہ انصاف چودی پرویز الہی کا پارا چڑ گیا کہا رانہ سناؤلہ کی اعلانیاں دھمتیوں سے عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے موسیٰ نقوی نے لاقانونیت کی ساری حدیں پار کر دی ملکی تاریخ میں کبھی کسی راہنما کے گھر پر پولیس فورس نے ایسا وحشیانہ حملہ نہیں کیا امی جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو لڑوا کر تماشا دیکھتی ہے وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیاں نیوٹرل ہو جائیں پچھتر سالوں سے یہی تماشا جاری ہے سیاسی لیڈر کو عدالتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا عمران خان کو مشورہ کہا اگر آپ سے نائنصافی ہوگی تو ملک دیکھے گا حکومت نے گرفتاری کا کوئی بور انجاری نہیں کیا سیاسی لیڈر ذمہتاری کا مظاہرہ کریں نواز شریف کی واپسی کا علم نہیں الیکشن میں انتظامی تاخیر کی آئین میں گنجائش ہے الیکشن کمیشنر پنجاب کو سیکیورٹی کے غیر مناسب انتظامات پر شدید تحفظات رچاننگ افسران کو متوبہ سیکیورٹی فراہم نہ کی جا سکی سبائی الیکشن کمیشنر سعید گل کے مطابق سیکیورٹی عملے کی تعداد بہت کم ہے کاغذات نامزدگی کی وصولی میں ناخشکوار واقعات پیش آ رہی ہیں رش بہت زیادہ ہے آروز دفاتر میں کشیدگی کی صورتحال ہے صورتحال پر قرار رہی تو لاہور میں الیکشن شیڈیول موطل کرنا ہوگا ادھر کے پی میں الیکشن کی تیاریوں پر اہم اجلاس جمعے کو ہوگا پاکستان کو درپیش چیلنجز پر کسی کے لیکچر کی ضرورت نہیں ترجمان دفتر خارجہ کا ظلم خلیلزاد کے بیان پر سخت ردی عمل کہا پرازم قوم ہے مشکل صورتحال سے مضبوطی سے نکلیں گے ادھر امریکی رکن کانفرنس کا کہنا ہے پاکستان پر امن مظاہروں کی آزادی یقینی بنائے امریکہ اور پاکستان مل کر کام کریں گے آئی جی گلگت بلتستان محمد سعید کو عہدے سے ہچا دیا گیا محمد سعید کو اسٹیبلشمنٹ جوین رپورٹ کرنے کی ہدایت کے پی سے گریڈ بیس کے افسر جار علی خاتک نئے آئی جی گلگت بلتستان مقرر کراچی کی یوسی میں جماعت سامی کی کامیابی کے خلاف درخواست خارج الیکشن کمیشن نے پیچھائی کی درخواست رد کر دی لیاقت آباد کی یوسی چار کا نتیجہ جاری کرنے کا حکم ملتان سلطان مسلسل تیسری بار پی ایس ایل کے فائنل میں لاہور قلندس کو آوچ کلاس کر دیا جو راسی رن سے بڑی شکست دے دی ایک سو ساٹھ کے تاقب میں قلندس کی پوری ٹیم چھہتر پر دھیر ہو گئی قلندس کے صرف تین کھلاری ڈبل فگر میں پہن سکے لاہور کی ٹیم کے پاس اب بھی ایک چانس سولہ مارچ کو ایلیمینیچر ٹو کھیلے گی آج ایلیمینیچر ون کھیلا جائے گا اسلامباد اور پشاور کی ٹیمیں ٹکرائیں گی آنے والی ٹیم گھر جائے گی جیتنے والی ٹیم لاہور قلندر سے دو دو ہاتھ کرے گی موسیقی